اسلام علیکم پیارے ویورز ویلکم بیک آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو پیارے ویورز آج میں دپہر کے کھانے کی روٹین آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں اور آج میں بنا رہی ہوں دپہر کے کھانے میں بھنڈی تو یہ ایک اس کو لیڈی فنگر بھی کہا جاتا ہے ہرے رنگ کی سبزی ہوتی ہے اور اس کو جو ہے وہ کئی طریقے سے پکاتے ہیں بھاروی بھنڈی بھی بناتے ہیں فرائی کر کے جو ہے وہ پیاس فرائی کے ساتھ بھنڈی گھوشت کے ساتھ بھی اس کو بناتے ہیں تو یہ بہت مزدار بنتی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ مطلب سبزیاں جو ہے ہم لوگ زیادہ نہیں کھاتے اور بچے تو خیر جو ہے وہ بہت ہی مشکل سے سبزیاں کھاتے لیکن مرد حضرات بھی بہت کم کھاتے ہیں تو سبزیوں کے جو ہے وہ بہت سارے فوائد ہوتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ اچھا تو ہوتا ہی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن اس کے ہیلتی بینیفرز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے جو بھی چیز اتاری ہے اس دنیا میں میں کہتی ہوں جو بھی چیز مطلب جو خاک ہوتی ہے نا مٹی تو وہ بھی بغیر فائدے کے نہیں ہے تو آج جو ہے وہ بھنڈی کے بارے میں ویسے تو سبھی ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ مطلب ایک بھنڈی ہوتی ہے اس کو کئی طریقے سے پکایا جاتا ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ مطلب ہرے رنگ کی ہوتی ہے تو ویسے بھی ہر رنگ کی سبزیاں وہ بہت فائدہ مند ہوتی ہیں ان کو کھانا چاہیے اور سبزی تو بناتے ہی ہیں لیکن ان کے فائدے کتنے ہیں یہ کچھ لوگ تو جانتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ بھنڈی کتنی فائدہ مند ہے اور اس کو ضرور کھانا چاہیے اس کے بہت سارے فائدے ہیں بھنڈی میں وٹمن سی کیلسیم مینرل بہت وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ بھنڈیوں کو جو ہے وہ ہم مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں زیادہ تر ہمارا کنسپ یہ ہے کہ بس بھنڈی فرائی پیاس بھنڈی جو ہے وہ بھنڈی بناتے ہیں لیکن اس کو جو ہے نا فرائی کر لیتے ہیں یا بھنڈی پیاس بھنڈی گوشت اس کے علاوہ بھی بھنڈی جو ہے وہ کئی طرح سے پکتی ہے بھارویں بھنڈی بنا سکتے ہیں اور اگر بھنڈی کا سوپ بنا کر پیا جائے تو یہ بہت فائدہ موند ہوتا ہے خاص کر جو شوگر کے پیشنڈ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اگر ہم اس کو سوپ بنا لیں اور اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ کالی مرش ڈال کے یہ سوپ ان کو پلایا جائے تو جادو ہی ریزلٹ ملتا ہے تو سوچا ہم آج بھنڈی بنا لیتے ہیں یہ اگر اس کو اچھے طریقے سے پکایا جائے تو مطلب پکانے کا طریقہ اگر اچھا ہونا تو بچے بھی کھا لیتے ہیں وہ لوگ بھی کھا لیتے ہیں جن کو بھنڈی پسند نہیں ہوتی تو جی بھنڈیاں جو ہیں بس یہ میں نے کٹ لیے اس میں سے یہ بھنڈیاں ساری پکی تھی خرام لکھ لیے جی تو دوستو بھنڈیاں جو ہیں یہ میں نے کٹ لیے اور آج میں بھنڈیاں کس طریقے سے بنا رہی ہوں تو جڑے رہیے گا آئیے جی شروع کرتے ہیں یہاں پہ ایک اور بات میں آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ جو ہماری سوچ ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے ہم نے وہ کر لیا تو لوگ کیا سوچیں گے سب سے پہلی بات تو ہم نے اپنا خرچہ خود اٹھانا ہے اور کوئی ہمیں دینے آ رہا ہے کیا میں ہماری ایک جاننے والی ہے اس بیوہ عورت ہے اس کے تین بچے ہیں سال پہلے جو ہے نا اس کے ہسپنٹ کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس نے مطلب کچھ عرصہ تو ایسے مطلب جیسے بھی حالات تھے اس نے گزارہ کیا جب اسے لگا کہ میرے بچوں کی فیز دینے کیلئے بھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور گھر کے خراجات جو ہیں وہ میں بہت مطلب مسئلے مسائل ہو رہے ہیں تو اس کو پالر کا کام تھوڑا بہت آتا تھا تو اس نے سوچا کہ شوق بھی ہے مجھے اور کچھ نہ کچھ کام بھی آتا ہے تو مزید جو ہے وہ میں شہر جا کے کچھ کام سیکھ لیتی اس کے بعد میں اپنا گھر پہ جو ہے وہ پالر کھول کے اپنا روزی روٹی کماؤں گی تو جب وہ کچھ عرصہ ایسے جاتی رہی تو پھر جیسے ہی پتہ چلا رشتہ داروں کو اور ہمارے سارے مطلب مخلے والوں کو تو سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے نا یہ تو ٹھیک نہیں ہے مطلب یہ پالر کے بھانے پتہ نہیں کہاں جاتی ہے مطلب یہ عورت غلط ہے تو جب اس نے یہ بیچاری نے باتیں سنی تو مطلب لوگوں کے کہنے پڑنا اس نے کام چھوڑ دیا اور وہ جو ہے وہ بند کر دیا اور صحیح ہے نا تو مطلب اس نے پالر جانا سیکھنا سب کو چھوڑ کے وہ بیٹھ گئی تو وہ مطلب آپ یہ سچیں کہ وہ لوگ پیسے دینے آئیں گے کیا اس نے کام تو بند کر دیا اگر مطلب ہم کسی کے کہنے پیسہ کرتے ہیں تو کوئی پوچھنے آتا ہے وہ لوگ اس کی فیس بھریں گے کیا بلکل بھی نہیں ہے نا مطلب بولنے میں سبا جاتے ہیں پر جب کرنے کی بات آتی ہے نا پیچھے کس جاتے ہیں تو اس لیے مت سوچئے خرچہ آپ کو ہی اٹھانا ہے اپنا کوئی دوسرا نہیں آئے گا ہماری مدد کے لیے جب ایک عورت کام کرنے کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو پھر رشتہ داروں کو سب کو غیرت آ جاتی ہے کہ یہ تو باہر کام کر رہی ہے اس نے تو چینل بنا لیا ہے یہ تو یہ کام کر رہی ہے لیکن اس وقت کسی کو غیرت نہیں آتی جب اس کے بچے بھوکے بٹے ہوتے ہیں اس کے گھر کے خراجات جو ہیں وہ کوئی کمانے والا اس کا نہیں ہوتا اس کو کوئی دینے والا نہیں ہوتا پھر جب وہ یہ سٹیپ اٹھا لیتی ہے تو پھر سب کو غیرت آ جاتی ہے وہ بھی ان کو پتا ہوتا ہے یہ کام تو ٹھیک ہی کر رہی ہے بجالی سیکھ رہی ہے یا کچھ کوئی جاپ کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے دل میں سب جانتے ہیں لیکن ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ کیوں تھوڑا بہت کام کر رہی ہے اب آتی ہے دوسری بات ہاتھ کی پانچ اگلیاں برابر نہیں ہوتی چھوٹی بڑی ہوتی ہے نا ساری اگلیاں الگ الگ ہوتی ہیں نا بلکل ایسے ہی لوگوں کی سوچ ہوتی ہے ان کی نیچر ہوتی ہے جس کا جتنا ظرف ہوگا اتنی ہی سوچ تو ان کی تو عادت ہے لوگ بولیں گے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لئے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے مطلب لوگوں کی وجہ سے اپنے خوابوں کو مارنا پڑتا ہے تو ذرا سوچئے یہ کتنی تکلیف دے بات ہوتی ہے وہ خواب جو ہم نے جیسے وہ اس عورت بیچاری نے دیکھے کہ میں پولر کا سیکھ جاؤں گی میری زند کی بہتر بن جائے گی میرے بچوں کا فیچر بن جائے گا لیکن لوگوں کی باتوں میں آ کر وہ گھر بیٹھ گئی اور جو کچھ اس نے سوچا تھا وہ سب کچھ اس نے ختم کر لیا تو ہمیں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے سوچ سمجھ کر لوگوں کے ایسے مطلب اندھاد ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا چاہیے ہاں لوگ کہیں گے اس لیے میں یہ کر لوں لوگ کہیں گے اس لیے میں وہ کر لوں مطلب